اسلام کی ازواج متحرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آل اتحار پنچتن پاک بارہ ماسومین اور ان پیاروں کا واسطہ جو تجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں چودہ ماسومین بارہ امام سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مالک مولا تابعین تبا تابعین سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما آقل اسلام کے صحابہ پاک چار یار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت حسن بسری سے لے کر حضور غوث عاظم تک جتنے مومنین مسلمین ولی درویش سہلے گزرے سب کی بارگاہ میں آجزتاً قدیتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما مالک مولا حضرت حسان بن ثابت اور جتنے سناخان آقل اسلام کی بارگاہ کے آج تک گزرے نظم اور نصر کے جن جنہوں نے پڑا سنا پیش کیا سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما پیرہ نے پیر دستگیر حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام سلاسل کے اولیاء سلسلہ چشت نقش بن سہروردی ویسی قادری الغرض جتنے سلاسل ہیں سب کے بزرگوں کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما بلخصوص بلخصوص آج کی ساری محفل کا ثواب اس مجلس میں جتنے لوگ تشریف فرما ہیں ان سب کے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما راہ عمجز صاحب کے والد محترم کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما میاں صاحب کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما اور بھی جن دوستوں کے نام لیے گئے سب کی بارگاہ میں شیخ علیہ صاحب کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما اور جتنے بھی لوگ جو اس محفل مبارکہ میں کبھی آتے تھے آج وہ ہم میں نہیں ہیں ساری محفل کا ثواب ان کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما مالک مولا ان تمام سلاسل کے اولیاء کے جن کی بارگاہ میں ہم نے ہدیہ پیش کیا ان سب کا روحانی فیض ہم سب کو ظاہر اور باطن نصیب فرما ظاہر اور باطن میں نصیب فرما مالک اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے اپنی بخشش کا دروازہ کھول دے اپنی آفیت کا دروازہ کھول دے اپنی مہربانی کا دروازہ کھول دے دستر خان میں عصد کا دروازہ کھول دے بخشش و مغفرت کا دروازہ کھول دے سہست و سلامتی کا دروازہ کھول دے عزت کا دروازہ کھول دے شان و مقام و مرتبے کا دروازہ کھول دے سکھوں کا دروازہ کھول دے جوان بہنوں کے رشتوں کا دروازہ کھول دے اچھے گھروں میں خوشیاں دے جانی نصیف فرما دروازہ کھول دے مالک اپنی رحمت کا دروازہ کھول آج ہم سب کو اس میں داخل کر لے ہم گنے گار سب سے نلائک تجھ سے آج تیرے حبیب کا سکا مجلس میں آنے والے سیدوں کا صدقہ ہم تجھ سے دلی توبہ کرتے ہیں ہم تیرے حضور اصطغفار کرتے ہیں مالک تو ہم سب کے گناہوں کو ماں فرما دے تو ماں فرما دے میرے رب ماں فرما دے میربانی فرما دے دل والا اپنے حضور بدل دے تو کہتا ہے رات کی اس پہر میں جب کوئی بندہ تجھ سے جو مانگے تو تو عطا فرماتا ہے تو آج ہم سب کے لئے مافی کا دروازہ کھول دے آفیت کا دروازہ کھول دے افو اور درگزر کا دروازہ کھول دے میرے راو عمدت صاحب کو صحت کامل آجلہ تا فرما ہماری بزم رحمت اللہ علمین کہ جتنے دوست بزرگ سب کو صحت کامل آجلہ نصیب فرما خلوص نیت نصیب فرما چاشنی اور راحت نصیب فرما اپنے حبیب کی پاک بارگاہ کی ہم سب کو بادب حاضری نصیب فرما قریم علیہ السلام کے ستکے سے ہم میں کوئی ایسا ہے جو دکھی ہے لیکن بتا نہیں سکتا اللہ آج لکھ دے فرشتوں کو کہہ دے میں نے سب کے دکھوں کو مٹا دیا سب کے دکھوں کو مٹا دیا آج دو مہمان مدینہ بنیں گے جو شہر مبارک میں جائیں گے ان سب کی مشکلات کو دور کر کے ہم سب کو بھی شہر مبارک میں جانے کی سعادت نصیب فرما مہمان مدینہ کی کور اندازی کی جائے گی آپ گھمائیے جی اس کو اور توجہ سے آپ روشی پڑھتے رہیے اللہ آج لکھ دے فرما جی بیٹھ جائے گی سب بیٹھ جائے گے صرف مہمان مدینہ کی کور اندازی راو صاحب آمین سمان اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اے سب زکومت والے نا اعوذ باللہ منشیت وعدن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب حضرات کا حاضرین کا شکر گزار ہیں ہم بزمینات رحمت اللہ علمین کہ آپ نے سرکار کی یہ محفل سجانے میں ہمارا ساتھ دیا ساری رات شام سے آپ آئے ہوئے ہیں ہم آتنگوش ہوگے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یہ محفل سنی اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی محفلیں سجانے کی تفیق دے میری بزم کی طرف سے کسی بندے کی طرف سے کسی قسم کی کسی کی دل دزاری ہوئی ہو تو ہم دست پر دست آپ سے معافی جاتے ہیں اللہ تعالی آپ کو ذوق شوق اور دے اور اس طرح کی معافل سجانے کی آپ کو بھی اور ہمیں بھی تفیق اطاف رمائے اللہ امین ابھی جو قرآن دازی ہوگی اس میں دو عمرہ کے ٹکٹ ہم نے لکھے ہوئے تھے عوام کے لیے تو یہ انشاءاللہ دو ہی نکلیں گے عمرہ کے ٹکٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم آپ کو پین سٹھ ہزار رپیہ دیں گے ٹکٹ کے پیسے دیں گے تو بعض بندوں نے اتراز کیا یہاں پہ اور بھی بزمیں ہیں کہ یہ جو ہے جوہا ہے یہ آج سے دس سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا بقیدہ فتوہ لے کے سب کچھ پتا کر کے لکھا ہوا ہے عطیہ عطیہ کوپن پچیس روپے عطیہ کا مطلب ہے آپ نے مجھے عطا کر دیا عطیہ یعنی کہ گفت ہے عطا کر دیا مجھے وہ میری سواب دیدہ گیا ماشاءاللہ عطیہ کا مقصد ہے آپ نے مجھے عطا کر دیا پچیس روپے یہ دیتی ہے کہ یہ دکھ لو آگے میری مجھے کہ کوئی اس میں جوہا نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہر دفعہ کہ ایک ٹکٹ کے پیسے تقریبا ہوتے ہیں باقی کٹھے کر کے آپ نے آپ ہی میرے کان میں آواز آگیا کہ صرف ہٹھتیس کاپیاں نکلیں ہیں ہٹھتیس کو آپ پچیسے ضرب دے لیں کتنے بنے ہیں وہ پچیس سو سے لاکھ بھی نہیں بنے گا ملکل ایسی ہے لیکن ایک لاکھ چیس ہزار ہم دیں گے ماشاءاللہ یہ ہے کہ اگر شوک اس میں بڑھ جاتا ہے کہ جو عمرے کی یہ ٹکٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ لیکن اس سے قبل کہ آپ ٹیگٹ اناؤنس کریں جو ایوارڈز ہیں وہ دے لے پہلے اور شلال دنیف مدنی کا بھی ایوارڈ دے لے ساتھ ہمارے ساتھی بڑا ہی پیار سے تین چار سال سے بہت اچھے سکورٹی اندام دیتے ہیں پاکستان سنی فورس والے سابر صاحب اگر ادھر کہیں ہیں یا اور کوئی بھی ان کا بندہ ہے وہ اپنا یہ ایوارڈ اصل کر رہے جی بسم اللہ آکے آکے بابا جا کلا نیکسٹ بول دے بابا جی نیکسٹ بول دے نا دوسرے اپنا یہ ٹینٹ سروس والے سیٹھنس جی آپ بیٹ جائیے بھائی بیٹ جائیے میربانی آپ کی ٹینٹ سروس والے سیٹھنس آپ وہ بھی لے لیں آکے بابر بھائی آپ بھی لے لیں ال نور میڈیا پروڈیکشن انہوں نے پوری دنیا میں جو یہ ہمارا پروگرام تھا ساری رات لائیو پیش کیا ہے پوری دنیا سے میرے دوست یورپ سے امریکہ سے سعودی عرب سے وہ مجھے کالیں کر کے رہے ہیں کہ اب بند ہو گیا جی اب چل رہا ہے اب صاف نہیں ہے اب پنک آ رہی ہے پوری دنیا سے ساری رات میرے ساتھ رابتا رہا ہے دوستوں گا کہ ماشاءاللہ پوری دنیا نے یہ محفل دیکھی ہے ایک ٹائم میں میں دیکھ رہا تھا ویور دو سو کچھ ہو گئے تھے باہر کی دنیا میں دو سو بندہ جاگ کے اگر ہماری محفل سن رہا ہے تو یہ بھی ہماری خوش کی سنتی ہے تو جتنے میرے مہمان آج آئے آپ سب نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ ایک تو نات ملی اور کسے کو سننے کے لیے اور حضرت اپنا حامد سید قادمی صاحب کا خطاب ماشاءاللہ یہ کوشش ہوتی ہے بہت زیادہ کوشش ہے یہ زہار بلدستہ تیار ہوتا ہے اس کی پورا سال مہنت کرنی پڑتی ہے آپ کو پتا ہو جمعیرات کو پروگرام کراتے تھے اس دفعہ ہم نے سو ور کو کیا کوئی بھی جمعیرات کھالی نہیں تھی جمعیرات کو میں نے پروگرام کروانا تھا آپ نے آج اعلان سن لیا کہ چودہ کو اس دن جشن فرید رکھا ہوا ہے اپنا شباز نے جو ساتھ ٹونڈی تھی ساتھ کو پیرمال میں پروگرام تھا جیلم میں پروگرام تھا آج ننکانہ میں جیلم میں شادرہ میں چار پروگراموں کا مجھے پتا ہے یہ سرکار کی محفلیں یہ صحیح تھی رہنی ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ گلدستے کے پھول اچھے سے ٹونڈ کے لائیں وہ کٹھے کرتے ہوئے اس دفعہ پیر کا دن ہم نے چنا ورنہ جمعیرات کوئی پروگرام ہوتا ہے کیونکہ کاروباری بندے ہیں جمعیرات کو سن کے کے لئے دن وہ جدا ہیں میں عرض گزار ہوں اپنے خصوصی ایوارڈ کے لیے محمد شداد نیف مدنی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ ایوارڈ آجی رتیف صحیح دی سے آپ بسم اللہ آجیں آجی صاحب ہمارے پیارے ساتھی ہیں چلتے چلتے اور کم حارون حارون مووی شہوپرا سے جنہوں نے مووی بنائی ہے چھ ساب دن بعد یہ جو مووی ہوتی ہے یہ اکائی مزل سینڈر سے مل جاتی ہے تو ہیدی صاحب تیار ہو کے آ جاتی ہے اور اکائی مزل سینڈر ہالوں کا بھی بولی جاؤ میں کہا ہیدی صاحب اپنے آتوں سے شداد نیف مدنی کو گفت دے چکے ہیں الحاجب عمل طریب تیاری صاحب نے چلتے اس دفعہ یہ ہماری یاد دائچ سیداد نیف مدنی کو جو ہے وہ پیش کی ہے یادگار شیر جی جی مہمان مدینہ جی بسم اللہ جی حجی خلیل صاحب صحیح در حجی خلیل صاحب بجھنا بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیے تفضل تفضل اجلس بیٹھ جاؤ جسے چاہدر پہ بلا لیا ہے جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات بسم اللہ جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم پہلے 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 خوشششی کی پسید ہوئے ہیں آج کے پرے جسے چاہے پہلے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا تو ہیٹی صاحب دوسرا کرنا نکالیں گے ہاں مشاہ یہ قرآندازی شہداد عنیف مدنی نکال رہے ہیں طیب کے خطیب جولر ماشاءاللہ خطیب جولر محمد لطیب ماللہ اسلام پورا آگے کچھ نہیں لکھا یہ جو ہمارا کوپن ہوتا ہے اس میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہوتا ایسا ہے یہاں پہ نہیں نہیں موجود ہونا ضروری نہیں ہے چونکہ کوپن بیچا ہوتا ہے اس لیے ضروری نہیں پیچانی ہوتا حدیعتا چلو حدیعی ہوتا ہے جی نظرانہ تن توفہ تن لیلے بھاجان دوری سیلپی کا بھائی جی بسم اللہ جی ماشاءاللہ کوپن نمبر چوہتر تہتر کوپن نمبر چوہتر تہتر خطیب جولر محمد لطیب ماللہ اسلام پورا ماشاءاللہ کمر آباد صاحب محمد تارک محلہ مدینہ مسجد والا کیونکہ موجود ہو یا نہ ہو اس کی قرآن دازی ہو گئی ہے اللہ اس کو مبارک کرے والسلام اور ایک مطلب پھر مبارک کوپن نمبر بول دے پندرہ تئیس ایک پانچ دو تین محمد محمد صلی اللہ جی میرا یہ بھائی ان کے محترم بھائی کو رہائی نصیب ہو جائے جی بسم اللہ لو آجی صاحب بسم اللہ